بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اور گپس کو بھی عزت دو تو گپس کے میرے غیور باسیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جب نواز شریف نے اور حفیظ الرحمن صاحب نے گپس اور یاسین کو درجہ دیا تھا زلے کا تو کیا تب گپس کو عزت نہیں ملی تھی ملی تھی نا اور اب اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے لیکن یہ جالی حکومت ایس پی اور ڈی سی کو روک کر بیٹھی ہے تو میں آج اس جالی حکومت سے درخواست نہیں کروں گی میں نے کبھی اس جالی حکومت کو نہ حکومت سمجھا ہے نہ اس سے درخواست کی ہے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے اس سے درخواست کرنے کا کیا فائدہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حق آپ کو آپ کی طرح آپ کے لیے بھیک کی طرح دیا جائے آپ کا حق ہے کہ یہ بنے ضلع اور اگر آپ کا حق آپ کو یہ نہیں دیا جا رہا تو اب جو الیکشن آ رہا ہے اس میں شیر پہ مہر لگاؤ اور اپنے حق کو سر اٹھا کے اپنے لیے استعمال کرو انشاءاللہ اور میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی گپس میں اور گلگت بلتستان میں شیر آئے گا گپس کو اور یاسین کو ضلع کا درجہ انشاءاللہ فوراں ملے گا جب سے میں نے گلگت بلتستان کی زمین پہ قدم رکھا ہے میری نواز شریف سے محبت میں ان پہاڑوں جتنا اضافہ ہو گیا پوچھو اس کی وجہ کیا ہے ایک تو وہ رشتہ ہے نا باپ بیٹی کا جو اللہ تعالی نے بنا دیا ہے جس کو باپ بھی نبھا رہا ہے بیٹی بھی نبھا رہی ہے لیکن ایک وہ رشتہ ہے جو اس خدمت کو دیکھ کے میرا نواز شریف سے اور بھی مضبوط ہو گیا ہے چاہے وہ سڑکے ہوں یا وہ ہسپٹل دوں گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہسپٹل ہو یا وہ آپ کا دل کا ہسپٹل ہو یا وہ آپ کی یونیورسٹیز کے پہلے کیمپس ہوں یا وہ کڈیٹ کالجز ہوں یا وہ وہ پل ہیں جو میں ابھی دیکھ کر آئی جس کے بارے میں مجھے حفیظ اور ایمان صاحب نے بتایا کہ ان پلوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی اور نواز شریف نے وہ سڑکے وہ پل بنا کے آپ کی تکلیف کو اللہ کے فضل سے آسان کیا ہے تو مجھے میری نواز شریف سے محبت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور پھر چاہے وہ گلگت چترال روڈ ہو جس کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہو یا وہ مثالی امن ہو جو نواز شریف نے اور ہمارے بہت ہی اہل وزیر اعلیٰ جن کا نام ہے حافظ حفیظ اور رحمان انہوں نے نواز شریف کا سپاہی بن کر جس طرح دہشت گربی کا گلگت بلتستان کی سرزمین سے خاتمہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا نتیجہ یہ آیا کہ مسلمی نون اور شیر کی پچھلی پانچ سال کی حکومت میں ایک بھی دہشت گربی کا حملہ نہیں ہوا اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں پچھلی حکومتوں میں ایک ہزار سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گربی کی نظر ہو کر شہید ہو چکے تھے اور یہ وہی امن ہے جس کی وجہ سے یہ جنت نظیر جو وادی ہے جس کو دیکھ کے جنت کا خیال آتا ہے پورا راستہ میں یہ سوچتی آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مصور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مصور صرف اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصوری جو ہے وہ ہمیں بہت جگہ نظر آتی ہے قرآن میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مصوری ہمیں گلگت بلتستان کی خوبصورتی میں بھی نظر آتی ہے تو یہاں پر جو سیاہت سیاہ جو آئے پچھلے کئی سالوں میں چند ہزار سیاہ آئے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں یہاں لاکھوں سیاہ آئے اور وہ اس امن کی وجہ سے ہے اور وہ اس انفرسٹرکچر کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ جو آپ کو نواز شریف نے آپ کی مسلم لیگ نوم کی حکومت میں اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے دیا ہے اللہ کی فضل و کرم سے جلگت بلتستان کے گپس کے میرے بھائیوں بہنوں ماں بیٹوں بچوں دیامر اور بھاشا دین پر نواز شریف نے جو کام کیا وہ آج تک کسی حکمران نے نہیں کیا اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کے عوام کو ان کا معافضہ صحیح نہیں دیا جارہا میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو نوکریہ نکل رہی ہیں جو جوب کریئیشن ہو رہی ہیں ان میں گلگت بلتستان اور دیامر کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جارہا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر سطح پر یہ شاید خاکان عباسی صاحب یہاں موجود ہیں نیشنل اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہیں اور یہاں پرویز رشید صاحب بھی موجود ہیں جو سینٹ میں مسلم لیگ نون کی نمائن بھی کرتے ہیں میں ان دونوں سے یہ درخواست بھی کروں گی کہ گپس کے زلے کا جو مقدمہ ہے اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں دی جاری دیامر اور بھاشا ڈیم کا جو مقدمہ ہے جہاں پر ان کو معافضہ نہیں دیا جارہا اور ان کی نوکریوں پر سب سے پہلا حق دیامر کے عوام کا ہے ان نوکریوں کے لیے بھی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں اور سینٹ میں بھی اٹھائیں میرے بھائیوں پاکستان کو آپ جتنی بھی بیماریاں اور مسائل لاحق ہیں چاہے وہ آپ کے گھروں میں آئی مہنگائی ہو جس نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دی چاہے وہ روٹی تیس روپے کی ہو گئی ہو چاہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ ہو چاہے وہ آنکھیں ہو جو نوکریوں کے انتظار میں کب سے راستہ دیکھ رہی ہیں آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور اس حل کا نام ہے محمد نواز شریف آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور اس حل کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور اس کا نام ہے شیر کیونکہ پاکستان میں موٹرویز کس نے بنائی میرے بھائیو کس نے بنائی پاکستان کے اندر سڑکوں کے جال گلگت بلکستان کے اندر بھی کس نے بچھائے ہزارہ موٹرویز کس نے بنائی لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی دہشت گردی کس نے ختم کی لواری تنل کس نے بنائی دیامر بھاشا دیم پر کام کس نے شروع کیا گوادر کا پاکستان سے ملاتا ہے نواز شریف سیپے کے منصوبے پاکستان ملاتا ہے نواز شریف ملک سے بجلی گیس کا بوران ختم کرتا ہے نواز شریف آئی ایم ایم میف کو خدا حافظ کہتا ہے نواز شریف پانچ سال آتا چینی عدویات کی قیمت اگر نہیں بننے گیتا تو وہ ہے نواز شریف پیٹرول بجلی گیس دوائی کی قیمت کرتا ہے تو وہ ہے نواز شریف اور میرے بھائیوں اس کی سزا بغتتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف انتقام کا نشانہ بنتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف جھوٹے مقدمات اپنے سینے پہ جھیلتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف نہاک جیل کاتا ہے اور موت کے موں میں پہنچ جاتا ہے وہ بھی ہے نواز شریف اور ایک تین اور ایک اقامے پر نکالے جانے کے بعد زن سینے کے بعد بھتر سال کا بھترین انتقام سینے کے بعد اگر وہ آج بھی کوئی انسان کھڑا ہے جھکا نہیں ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف اور نواز شریف کس کے لئے کھڑا ہے اپنے لئے نہیں کھڑا وہ اب ستر سال کی عمر میں ان کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے گپس کے میرے بھائیوں اگر وہ کھڑا ہے تو آج بھی پاکستان کے اور گل گل پلتستان کے عوام کے لئے کھڑا ہے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آج ہی کو سنانا چاہتا ہوں اوڑ کو عزت دو 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 ایر یہ بھی دیکھو میرے بھائیوں کہ نواز شریف کو جن مخالفین کا سامنا ہے وہ بہت بہت اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں بجلی روٹی گیس دوائی علاج سڑکے کچھ بھی نہیں اور ایک ہی کام آتا ہے اور اس کا نام ہے بدزبانی ایک ہی کام آتا ہے جس کا نام ہے انتقام ایک ہی کام آتا ہے جس کا نام ہے نواز شریف سے حسد اور بھائیوں پچھلے تین سال سے نواز شریف کو جیلوں میں بھی ڈال دیا قید بھی کر دیا اس کو ملک سے باہر بھی بھیج دیا اس کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بھی بنایا اور آج اس کی آواز بھی بند کر دی لیکن ہر جگہ ایک ہی آواز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گل رہی ہے اور اس آواز کا نام ہے نواز شریف میرا مجھے بہت دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی میاں صاحب نے تو اس کو پہلی کہہ کے سائٹ پر کر دیا کہ بیٹا تمہاری لڑائی نہیں ہے تم چھوٹے آدمیوں اس سے باہر رہو یہ بڑوں کی لڑائی ہے لیکن میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے کہ مجھے عوام کے میری مجبوری ہے کہ مجھے عوام کے مجھے ممران خان کا نام لینا پڑتا ہے اور مجھے افسوس اس لیے کہ میں ایک ایسے شخص کا نام لیتی ہوں جس نے عوام کی خدمت تو اس کو وہ جذبہ تو اس کو چھوکے بھی نہیں گزرا لیکن جب علاج مقصود ہو تو بیماری کا نام لینا پڑتا ہے اور پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان اس کا نام ہے عمران خان کی جو جماعت ادھر سے توڑ جوڑ کے بنائی لی ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف دنیا میں جو بیماری آئی جس کو کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں پاکستان میں وہ بیماری دو ہزار اٹھارہ میں ہی آگئی تھی اور وہ ماسک پہننے سے نہیں جاتی وہ ماسک پہننے سے نہیں جائے گی وہ اٹھا کے باہر پھر جائے گی انشاءاللہ اور یہ وہ بیماری ہے جس نے نہ صرف ہماری نظریاتی جڑوں کو کھوکلا کر دیا ہے ہماری وفاق کی اکائیوں کو کھوکلا کر دیا ہے ہماری معاشی جڑوں کو کھوکلا کر دیا ہے ہمارے اداروں کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا ہے بلکہ اس نے پاکستان کی اخلاقی جڑوں کو بھی کھوکلا کر دیا ہے یہ عمران خان اور اس کے ساتھی وہ لوگ ہیں جب یہ مو کھولتے ہیں تو ان کے مو سے غلازت ٹپکتی ہے اور ایسے شخص کا مقام گپس کے میرے بھائیوں وزیر آزم ہاؤس نہیں ہے ایسے شخص کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں اور وہ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں وہ وقت آ رہا ہے وہ وقت آ رہا ہے کہتے ہیں کہ گلگت بلکستان جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلکستان کے عوام جتنے سمجھدار ہیں جو میری انڈسٹینڈنگ جتنی آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ آپ لوگ بہت سیولائیز اور پڑے لکھے لوگوں آپ لوگ بہت سمجھ بوجھ والے انسانوں تو آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ جو حکومت آج گئی یا کل گئی جس حکومت کا جہاز دوب رہا ہو اس حکومت کے جہاز پہ کوئی سوار نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ اس سے چھلانگ نگائیں گے نیچے لوگ اور آخر میں ایک بات آخر میں ایک بات گپس کے میرے بھائیوں اور گپس کے عوام سے جب میں خطاب کر رہی ہوں تو میں گلگت بلکستان کے عوام سے بھی خطاب کر رہی ہوں لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا جو شخص وہ جماعت سے بے وفائی نہیں کرتا وہ شخص آپ سے بے وفائی کرتا ہے عوام سے بے وفائی کرتا ہے اپنے ووٹ کی پرچی سے بے وفائی کرتا ہے آپ نے اس پہ جو اعتماد کیا ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے تو کیا بے وفائی انسان کی لوٹے کی جگہ بات روم میں ہے یا پاکستان کے اور گلگت بلکستان کے پولنگ سٹیشن پہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے میرے بھائیوں ان لوٹوں کو انشاءاللہ یہ دریائے آسین میں سیاسی طور پہ ہم ہمیشہ کے لیے بہا دیں گے اس ایلیکشن کے اندر وعدہ کرو وعدہ کرو گپس کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ڈالو گے نہیں ڈالو گے نا لوٹوں کا مستقبل پاکستان کی سیاست میں جتنا تاریخ آج ہے اتنا تاریخ کبھی بھی نہیں تھا تو یہ حکومت اب جا رہی ہے اس حکومت کو خدا حفظ کہہ دو خدا حفظ بھی نہیں کہنا اس حکومت کا انشاءاللہ ہم نے یوم اتصاب کرنا اور وہ یوم اتصاب قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تو شیر پہ محب لگانا لگاؤ گے نا وہ کیا نعرہ لگاتے ہو تھپے پہ تھپا تھپے پہ تھپا تو میری ماں اور بہنوں الیکشن والے دن کوئی بھی خاتون جو ہے وہ گھر پہ نہ بیٹھے نہ صرف یہ کہ گھر پہ نہیں بیٹھنا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بچوں کو محلے والوں کو لے کر نکلنا ہے اور شیر پہ محر لگانی ہے کس پہ محر لگانی ہے زندہ بعد میری خواتین زندہ بعد اور شیر پہ محر لگاتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صرف شیر پہ محر نہیں لگا رہے بلکہ اپنی ترقی پر محر لگا رہے ہو اپنے منصوبوں پہ محر لگا رہے ہو گلگت پلتستان کی مسلم لیگ نون کی شفاف حکومت پر محر لگا رہے ہو اور گلگت پلتستان کی خوشحالی اور کامیابی اور عزت پہ محر لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ مل کر دو تین نارے لگا دو